بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں ٹومیٹو پیوری کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں اس کے لئے میں ہاف کیجی ٹومیٹو لیا ہے بلکل فریش اس کا یہ آگے والا جو حصہ ہوتا ہے اس کو ہم کٹ کر دیں گے تمام ٹومیٹوز ہم رفلی چوپ کر لیں گے کسی بھی شیپ میں آپ اس کو کٹ کر لیجئے کیونکہ ان کو ہم نے گرائنڈ کر کے سمودھ سا پیسٹ تیار کرنے تو یہاں میں نے ہاف کیجی ٹومیٹوز لیا ہے جیسے آج کل ٹومیٹوز کا سیزن بھرپور ہے تو اس سے ہم بہت ساری چیزیں بنا کے سیو کر سکتے ہیں یہ دیکھیں تمام ٹومیٹوز میں نے کٹ لیے اب ان کو ایک بلینڈر جگ میں ڈالوں گی میں اس کو بنا کے ہم لمبے عرصے کے لیے فریزر میں سیو کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اچھا سا ٹومیٹوز کا پیسٹ بن گیا اب اس کو میں ایک کڑاہی کے اوپر چھلنی رکھ کے اس کے ساتھ چھان لوں گی تاکہ جو اس کے چھلکے وغیرہ ہیں وہ ڈسکارٹ کر دیں ہم اس میں سے اگر وہ ہم پیوری میں ایڈ کریں گے تو اسے جو ہے ہماری ٹومیٹو پیوری وہ اچھی نہیں بنیں گی یہ دیکھیں یہ طوام جو چھلکے اور اس کا جو ایکسٹر مواد تھا وہ ہم نے نکال دیا بیج وغیرہ جو نہیں پیسے تھے اب کڑاہی کے نیچے میں میڈیم آنچ آن کر دوں گی اور اس کو ہم پکائیں گے اتنا کہ اس کا تمام جو محصر ہے اس کے اندر جو ٹومیٹو کی نمی ہے وہ خوشک ہو جائے یہ دیکھئے نمی جو ہے ٹومیٹو کا پانی وہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو گیا بلکل میڈیم آنچ پہ ہم نے اتنی دیر پکانا ہے اس کو کہ یہ گاڑا سا پیسٹ بن جائے اور اس کے اندر جو بھی پانی ہے ٹومیٹو کا وہ تمام کا تمام خوشک ہو جائے بلکل یہ دیکھئے اس طریقے سے تقریباً پندرہ بیس منٹ لگے ہیں میں نے میڈیم آنچ پہ ان کو پکایا ہے یہ دیکھئے بلکل بھی پانی نہیں ہے تمام محصر جو تھا اس کا وہ ختم ہو چکا ہے تو یہ مزیدار سی ہماری ٹومیٹو پیوری ریڈی ہے یہاں میں نے آئس کیوبز جس میں ہم فریز کرتے ہیں آئس ٹوے وہ لی ہے اس میں میں ایک ٹیبل سپن دھر کے اس طریقے سے ڈالتی جاؤں گی اور اس کو ہم فریج میں رکھ کے جمالیں گے اچھے طریقے سے اور تقریباً چھ مہینوں تک ہم اس کو آرام سے استعمال کر سکتے ہیں تو آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ضرور بتائیے گا ویڈیو لائک کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ